ابھی کورونا وائرس کا کوئی ویکسین یا اس کی کوئی دوہ اجاز نہیں مختلف جنگوں سے کچھ خبریں آتی ہیں ہمارے یہاں تو پیاز کے ذریعے لیمون کے ذریعے مولی گاجر کے ذریعے میں نے کس کس چیز کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے یقیناً ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ بچاؤ کیسے ہوگا جب ویکسین بھی نہیں ہے جب کوئی دبا بھی نہیں ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ علاج جو ہے اور شفا جو ہے وہ اندار کے حال یہ فیصلہ کرنا تو بڑا مشکل ہے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش وہ اقل مندوں نے ایک بات کہی ہے کہ جو حالات تمہیں اللہ سے دور کر دیں تو تویا وہ تمہارے لیے عذاب ہیں اور جو حالات تمہیں اللہ سے قریب کر دیں تو وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں تو سچی بات ہے رجوع اللہ کی ضرورت ہے توبہ کی ضرورت ہے مشتغفار کی ضرورت ہے ابھی تک جن ممالک میں وہ آئے ہم زیادہ تر جن ممالک کے نام پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں چین سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اٹلی اس کے بعد متاثر ہوا ہے پھر ایران متاثر ہوا ہے پھر اسپین متاثر ہوا ہے اب جرمنی کا نام بھی آ رہا ہے پوریا بھی اسے ہو ہے امریکہ بھی پیچھے نہیں رہا ہے تو یہ سارے ممالک تو ہوئے ہیں جس کے اندر صحت کی سہولیات انتہائی اچھی اور بہت نا رہا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے کہ پاکستان کے اندر کو صحت کی سہولیات ہمارے پاس اتنی نہیں ہیں اور یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کا جو آؤٹکم ہے اس آؤٹکم میں زیادہ بڑی مقدار میں جو امبات ہو رہی ہیں وہ امرہ سیدہ دوبوں میں ان کو پہلے سے کئی بیماریاں گہرے ہوئی ہیں اگر ان کو کرونا بھی ہو جائے تو ان کی ایمیونٹی یا ان کا دفاعی نظام جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اس سے نبٹ سکتے باقی جس ایج گروپ میں ہو رہی ہیں تو ایک انٹرنیشنل جو